جب روزانہ چار رکت نماز کو تین سے چار منٹ میں نپٹا دیا جائے تو کیا قیام میں اللہ کے روبرو کھڑے گونے کی قیفیت تاری ہوگی؟ کیا رکو میں اپنی آجزی کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کیا سجود میں اپنی نفی اور اللہ کی بڑائی کے اعلان پر دل جمعے گا؟ کیا تشاہد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی فریادے پیش کرنے کا قیمتی موقع ٹھہرے گا؟ آخر دل و دماغ کو بھی کسی احساس یقفیت میں آنے کو کچھ لمحے درکار ہوتے ہیں پر اب ایسی بھاگم بھاگ میں نماز رسمی بوجھ نہیں تو اور کیا بنے گی؟ حالات یہ ہیں کہ اب تو جسم بے ساختہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور زبان کے پلے بھی رٹے کے علاوہ کچھ نہیں رہا افسوس تو یہ ہے کہ لوگ نماز کی یہ توہین اسی مسجد سے سیکھتے ہیں جہاں امام صاحب نماز کے خشوخزو پر بحث کرتے تو نہیں دکھتے مگر خود اس حق میں سنگین مجرم بنے ہوئے ہیں اگر آپ نے جماعت کی صورت اللہ کے ہاں پیش ہونے کو ایسے غیر ذمہ دار نمائدے چرم رکھے ہیں تو یقینا یہ آپ کی انتہائی بری نمائندگی کرتے ہیں دیکھیں امام بھی اللہ کو جواب دے انسان ہی تو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کسی معاملے میں آپ کو رائے دے سکتے ہیں مگر یہ نہ تو دین کے خالق ہیں اور نہ اللہ کے ہاں آپ کے لئے کچھ اختیار رکھتے ہیں اور اگر آت عدب کی ہے تو اللہ کا حق بھی ہر شخص کے اطران سے بڑھ کر ہونا چاہیے لہٰذا اس معاملے پر بات کرنے میں کوئی شرم محسوس مت کیجئے گا